بوٹنوں پہ جو مٹن روش ہوتا ہے وہ بہت ہی بیترین بنتا ہے آپ اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے جب سے یہ بنایا تھا تو پھر تو میں یہ بار باری بناتا تھا اور گوٹ جو ہے یہ دیکھیں ہڈی چھوڑ چکا ہے دیکھیں الحمدللہ مٹن روش جو ہے وہ کتنا زبردست بنایا ہے یہ بوٹی دیکھیں کتنی گل گئی ہے الحمدللہ السلام علیکم میرا نام ہے خورم زاہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے مٹن روش کی بخری سیریز کے اندر یہ بھی بہت ہی زبردست ایڈیشن ہے اور یقین جانی ہے یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ڈائی میں بنتا ہے تو چلیے ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو مٹن روش بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں تو میرے پاس یہاں 300 گرام یہ گھی بناسپتی گھی جو ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ کلو میرے پاس یہ ہے مٹن کا گوش اور میں نے جو گوش لیا یہاں پر یہ دستی والا گوشت ہے اور جو آگے والی ٹانگ ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں کاٹ کے رکھا ہے مطلب بڑے ٹکڑوں کے اندر کیونکہ مٹن روش جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ گلانا ہوتا ہے اور بڑے بڑے میں نے دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ٹکڑے کیے ہوئے تو ان کو جو ہے بہت مطلب ٹائم لگتا ہے گلے میں اور ان کو میں نے اچھی طریقے سے مطلب دھو کے اس کا خون سارا خوش کر کے اچھی طریقے سے صاف کر کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو گوش میں سے ہی ختم کرنے کا طریقہ اگر جاننا ہو تو لنک آپ کو پر شو ہو رہا ہوگا وہاں پر جو ہے میں نے مٹن سٹیو بنایا تھا اس کی ریسپی کلنگ آپ کو یہ شو ہو رہا ہے تو آپ جا کے ضرور دیکھئے گا اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ قربانی کے گوش میں سے ہی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور یہاں پر میرے پاس تقریباً تین ٹیبل سپون نمک ہے تو نمک جو ہے حضب زائقہ ہی یوز کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی انگریڈینٹس نہیں ڈالیں گے صرف ہم پانی ایڈ کریں گے تو پانی دکھانے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں ویسے میں آپ کو ڈالتے ہوئے جو ہے وہ دکھا دوں گا کہ کتنا پانی اس کے اندر ڈالنے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب جب جیسے جیسے تھوڑا پانی خوشک ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر پانی ایڈ کرتے رہیں گے اسی وجہ سے نمک تھری ٹیبل سپون یوز کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پکنے کے اندر اور پانی جو ہے وہ کم زیادہ ہم اس میں کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں ایک اس کو پرفیکٹ جو ہے نا پوزیشن کے اوپر لے کر آنا ہوگا گوش بھی اچھی طریقے سے گل جائے سارے گوش کے جو ارخ ہیں وہ اس کے اندر اچھی طریقے سے آ جائیں تو چلیے ریسیپی کو بنانا ہے سٹارٹ کر لیتا ہے تو ایک کڑائی رکھ لیے چولے کے اوپر اور آگ میں نے جلا دی ہے اور سب سے پہلے اس کے اندر یہ جو گھی ہے یہ اٹ کر لیں گے اور گھی کو جو ہے وہ گرم ہونے دیں گے تو گھی جو ہے اب گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر یہ جو مٹن ہم نے اچھی طریقے سے دھوکے رکھتا تھا یہ اٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس کو پانچ منٹ اسی طریقے سے بھونتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ اس نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لیا ہے تو آپ اس کو بس بھون لیں اتنا بھونیں کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ صحیح سے اس طریقے سے آ جائے تو یہ اسی طریقے سے بھوننا جاتا ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو نمک ہے یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا تھا حج زائفہ یوز کیجئے گا اور بہت ہی زبردست اس کا زائفہ آتا ہے میں آپ کو بتاؤں جنہوں پہ جو مٹن روش ہوتا ہے اس جیسا اس کا زائفہ آتا ہے بلک بھن کے ریسپی اسی کی ہے تو بہت ہی بہترین بنتا ہے آپ اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں نے جب سے یہ بنایا تھا تو پھر تو میں یہ بار بار ہی بناتا تھا بلکہ میں گھر پہ بھی اکثر اس کو بنا کر رہتا ہوں بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو پانی میں نے لیا ہے ایک جگ لیا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنا پانی ایڈ کریں گے تفریبا کہ یہ اچھی طرح گوش جو ہے نا یہ پانی کے اندر ڈپ ہو جائے تو ایک جگ پانی دیکھیں اناف ہے اور یہ گوش جو ہے وہ ڈپ ہو چکا ہے اور اب کرنا یہ ہے کہ اس کو عبال آنے تک اسی طریقے سے پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ اس کے اندر جو بیٹی عبال آ رہا ہے اور اب کرنا یہ ہے کہ اس کی آنچ جو ہے وہ تھوڑی سے ہلکی کر دیں گے اور آپ دیکھ رہوں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہلکے بھلکے سے یہ جھاگ آ رہے ہیں تو گوش جب عبالتا ہے تو جھاگ اس طریقے کے آتے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ چمچہ لیا ہے اور میں یہ جو جھاگ ہے نا یہ نکالتا جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طریقے سے سارے نکال لوں گا تو دیکھیں الحمدللہ جتنے جھاگ جو ہے نا میں نکال سکتا تھا اس کے نکال دیا ورنہ جو ہے نا اس کا جو گی ہے وہ بھی ضائع ہوتا جائے گا تو ابھی جو ہے یہ تیز آنچ پر پکڑتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ جھاگ آ جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ گوش خراب ہو گیا یہ اس میں آتے ہیں اور اس کو ریموف کرنا ہوتا ہے میں جو ہوں اس کو ریموف کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جتنے بھی آتے جائیں گے تو آپ بھی جب اس کو بنائے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ یہ جو ہے آپ نے ریموف کر دینا ہے اور اب جو ہے اس کی فلیم ہلکی کر دیں گے تو یہ جھاگ آنا بھی جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گے اور تقریبا اس کو تقریبا چار گھنٹے جو ہے نا ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے آپ چاہیں تو اس کو ڈھک بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کے جھاگ جو ہے وہ ریموف کر دے رہیے گا ان دی اینڈ آپ کو بہت مزا آئے گا جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو واقعی بہت مزا آنے والا ہے تو تقریبا چار گھنٹے جو ہے ہم اس کو اسی طریقے سے ہلکی آنچ پر پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ تقریبا چار گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ بہترین اس کی شکل آ رہی ہے اور گوچ جو ہے یہ دیکھیں ہڈی چھوڑ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوچ بہترین گل چکا ہے اور اس میں اتنا ہی پانی رکھنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے اس میں مزید پانی بیچ میں اٹ کیا ہے کیونکہ نمک کے حساب سے پانی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ تھا تو اب یہ بلکل ریڈی ہے تو اس کو جو ہے ایک بول کے اندر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدللہ مٹن روش جو ہے وہ کتنا زبردست بنے تو اب اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا بنے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ایک پلیٹ ہے تو اس کے اندر یہ جو بوٹی ہے یہ نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے شوروہ ہے روش کا یہ بھی نکال لیتے ہیں اور اس کو جو ہے پہلے میں آپ کو شوروہ ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہوں یہ زبردست اور کاٹے کے ساتھ دیکھیں یہ بوٹی دیکھیں کتنی گل گئی ہے الحمدللہ تو یہ ٹیسٹ کر لیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مٹن روش جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنے اس کو پشاور یا کوئٹا والا مٹن روش بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایکسپرز جو ہے وہ پتھان ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو آپ اس کو بنا کر زرور میں کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو بلی اس کو لائک کیجئے گا اس پر کومنٹ کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا با تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل کر کے ضرور پریس کر دیئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جائے وہ ملتے رہے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ